پیارے دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ جب کسی کی شادی ہونی ہوتی ہے تو جو بیٹی کا پتا ہوتا ہے یا اس کی استرار ہوتی ہے یا اس کی بڑی بہن ہوتی ہے یا اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری بیٹی ہماری بہن کی شادی ہونی ہے یا خود وہ لیڈی سے جس نے شادی کرانی ہے تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میرا پتی کیسا ہو تو اس میں بہت بڑی جو بات آپ کے ہاتھ میں آنے والی ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی میں کام آئے گی پہلی بات اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ کا پتی یا آپ کی بیٹی کا پتی ہے بہت دھن کماتا ہے پیسہ کماتا ہے اس کے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے دھن دولت ہے تو یہ کوئی اچھا پیرا میٹر نہیں ہے یہ کوئی اچھا میرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی وہاں سکھی رہے گی یا یہ کوئی میرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پتی کے پاس ویلاستہ کے سریس آدم ہو تو آپ کی بیٹی یا خود جو دھن بطنی بننے والی ہو خوشی سے ہائے گی اس کے علاوہ بھی بہت سائی چیزیں ہیں جو ایک اچھا میرمنٹ ہو سکتا ہے اگر یہ چیزیں نہ ہوں نمبر ایک پہ کیا آپ کا جو بننے والا پتی ہے یا آپ کی بیٹی کا پتی ہے جو بننے والا ہے شراب تو نہیں پیتا شراب میں آ جاتا ہے کہ کیا کوئی نشہ تو نہیں کرتا دیکھو جو نشہ کرتے ہیں وہ اپنی پتنی کو خوشیاں نہیں دے سکتے تو پوری انکویری کیجئے جاننے کی کوشش کیجئے کسی بھی طرح کا سموکنگ، ڈرینس، ڈرگس کسی میں نشہ بھی ہے ایسی وقتی کو آپ کبھی بھی اپنا پتی بنانے کی کوشش مت کیجئے ایون آپ اس سے لب کرتے ہو لب کرنا کوئی بھی گری بات نہیں جب آپ کو ایک ہسپینڈ کے ریلیشنشپ میں ایک پارٹنرشپ میں انٹر کرتے ہو تو آپ کو مشکلیں آ سکتی ہیں تو پہلی بات سیکنڈ کہ آپ کا جو بننے والا پتی ہے جوا تو نہیں کھیلتا سٹے باجی گیبلنگ کیونکہ جو گیبلنگ ہے اس سے ویقتی کا دھن کا ناش ہوتا ہے سممان کا ناش ہوتا ہے آتم کا بھی ناش ہوتا ہے کیونکہ جو جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں ان کو کبھی دھن آتا نہیں ہے وہ اپنی پرسنل پروپریٹی کو بھی دعو پہ لگا دیتے ہیں تو ایسی ویقتی کو کبھی بھی آپ اپنا پتی مت مانیئے جانے کوشی کیجئے کہ کیا وہ کہیں بھی کسی بھی پرکار سے ان پاس لاتری تو نہیں کھیلتا گیبلنگ میں ان مول تو نہیں ہے تیسری بات کیا آپ کے بننے والے پتی کی سنگت خلاب تو نہیں ہے سنگت میں بہت ساری پوائنٹ آجاتی ہیں اس کا کریکٹر آجاتا ہے اس کا بہیور آجاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں اگر اس کی سنگت اچھی ہے تو وہ سنسن میں جاتا ہوا اچھی کتابیں کو پڑھتا ہوا اچھی habit ہوگی اچھی ڈائیٹ ہوگی تو یہ تین باتیں ہیں نوٹ کرنی چاہیے آپ اپنے بننے والے پتی سے پوچھئے دل سے پوچھئے ان کے استدار سے پوچھئے ان کے آس پاس مہنے والے وقتیوں سے پوچھئے اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی بننے والا پتی شراب پیتا ہے نشے کرتا ہے یا جوا کھرتا ہے یا گلت سنگت میں ہے تو ایسے وقتی کو اپنا پتی بنانے کی بھول مت کیجئے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بننے والا پتی کم کماتا ہو دھن کم کم کمائے رہتا ہے جب وقتی کے پاس اپنی پوالک کرشن نہیں ہے پرانتو اس کا مطلب نہیں ہے نہیں کہ وہ ہارڈ ورک نہیں کرتا ہارڈ ورک کرنے والا وقتی آج چاہے دھن کم کمائے پر جب آپ کی شادی اس کے ساتھ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دن کھل جائیں کیونکہ ہر پتنی جب پتی کے گھر جاتی ہے تو لکشمی ہوتی ہے تو یہ ہے سوچ کے جائیے کہ جب بھی آپ جاؤ گے کیا آپ کا پتی آپ کو فیڈ اپ دیتا ہے کام میں سیوک کرنا اسے فیننشل پوزیشن کو پرابٹ کرنے میں آپ کا سیوک دیتا ہے تو یہ ہے جاننے کی کوشش کیجئے اگر وہ آپ کا پتی چاہے دھن کم کماتا ہے چاہے اس کی پانچ رہا سیل رہی ہے یا دس رہا سیل رہی ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ سوک دو اس زندگی میں ہم اکٹھے مل کے آگے بڑھیں گے بکسٹ ہوں گے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے ایسی وقت کو آپ اپنا پتی مان لیجیے یدی تین وقتیں جو میں نے پہلے کہیں ہیں اس کے وہ اگیسٹ ہے اگر کوئی وقتی کم دھن کماتا ہے اس کا اپنا مکان بھی نہیں ہے پر وہ شراب نہیں پیتا نشہ نہیں کرتا جوہ نہیں کھیلتا گلد سندگت نہیں ہے محنت کرتا ہے آپ کا سمان کرنا جانتا ہے تو ایسے وقتی کو آپ اپنا پتی بنا سکتے ہو یہ ایک بہت اچھا ڈیسیزن ہوا آپ کے لئے دھنیواد تو ٹی